موسیقی فائٹینڈرز اور سنارکلز بھی امدادی کاموں میں شریک موسیقی فائزباد تک محدود ادھر پنجاب بھر میں تین روز کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ جلسے جلوس ریلیوں دھرنوں اور احتجاج پر پابندی آئیت موسیقی موسیقی جماعت اسلامی کے دھرنے سے پہلے پولس کا کریک ڈاؤن پکر دھکر رہنماوں کے گھر پر چھاپے درجنوں کارکن گرفتار لاہور میں نائب امیر لیاقت پروش گھر چھاپا ملازم گرفتار امیر العظیم کے گھر سے ڈرائیور گرفتار ترجمان جماعت اسلامی لاہور کے مطابق منامہ سے آٹھ افراد گرفتار گجرات سے چار خیرپورٹ آمیوالی سے آٹھ پہولپورٹ سے تین حسن عبدال سے چار اکارڈا سے ستر کارکن پکڑیے گئے پولس ذرائع کے مطابق لاہور سے ایک سات دس افراد زیرے حراس موسیقی 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 امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کی کارکنان کو ہر صورت اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت ویڈیو پیخام میں کہا ہمیں ہر صورت اسلام آباد پہنچنا ہے جہاں رکاوٹیں آئیں کارکنان وہیں دھرنا دیں کارکن ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کریں جماعت اسلامی اور عوام کا راستہ نہیں روکا جا سکتا ہم پورا من رہنا چاہتے ہیں ام قائم رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں اتجاج کی اجازت ملے گی یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ایڈوکیٹ جنرل نے کہا دفعہ 144 نافذ ہے پورا اسلام آباد باندھ کیا ہے اتجاج کی اجازت نہیں دے سکتے جسٹس سمن رفت نے کہا حکومت کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ حالات کنٹرول کر لے گی اس طرح کی باتیں نہ کریں جس سے آپ کی ناہلیت سامنے آئے آپ حکومت ہیں خود کو اتنے بے یار و مددگار ثابت نہ کریں پر اس میں ہمارے کترے دشمن بیٹے ہیں سنیں گے تو کیا تاثر جائے گا ایڈوکیٹ جنرل نے کہا دشمنوں سے نمٹنے کے اپنوں کے معاملے میں مشکل پیش آتی ہے جسٹس سمن رفت نے کہا پھر میں یہ لکھ دوں کہ حکومت بے بس ہے جو تین دن میں حالات کنٹرول نہیں کر سکتی ایڈوکیٹ جنرل نے کہا عدالت نے آرڈر کرنا ہے تو کر دے ہم اجازت نہیں دے سکتے عزمہ بخاری کی دیپ فیک ویڈیو بنائی گئی سوشل میڈیا پر جھوٹا پرابگنڈا کیا گیا وزیر مملکت شزا فاطمہ شاہستہ پرویز ملک اور دیگر لگی خواتین کی نیوز کانفرنس کہا ایک مقصود سیاسی جماعت کی جانب سے جھوٹا پرابگنڈا کیا جا رہا ہے فیک ویڈیو میں ملاوث افراد کا پیچھا کریں گے جاری ویڈیو کے ہر کردار کو بین اقاب کیا جائے گا دیپ فیک ویڈیو میں ملاوث افراد کو عبرت کا نشانہ بنائیں گے قانونی کا روائی ہوگی بانے پی ٹی آئی کی رہائی گرفتاریوں اور مقدمات کے خلاف پی ٹی آئی کا ریسٹر گوھر کہتے ہیں بھوکھر تالی کیمپ بانے پی ٹی آئی کی رہائی تک جاری رہے گا ماریا مورنگزیب نے پی ٹی آئی کی بھوکھر تال کو ڈائیٹ پلان کرا دے دیا کہا نو مائک کے مجرم کے لیے انٹرکٹینمنٹ فاسٹنگ ہو رہی ہے دوپہر کے کھانا کھا کر شام کی کھانے سے پہلے خاتم ہونے والی بھوکھر تال دھونگ اور مزاک ہیں وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری نے کہا نیالا جیل میں بیٹھے قیدی کمیشن دھرنوں کے ذریعے ہی اقتدار میں پہنچنا ہے احتجاج کے نام پر چہریوں کی زندگی آجیرن بنانے کی اجازت نہیں دی جا سیگی وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری نے کہا کے قانون کی خلاف ورزی کرنے سے قانون سختی سے نمٹے گا کراچی میں اکپر بکٹی خاندان میں مسلح تصادم فائرنج سے پانچ افراد جامحق دو زخمی دونوں گروپس میں لڑائی ڈیفنس خیبانہ نشات میں ہوئی مقتولین میں میر محسم بکٹی میری سا بکٹی علی بکٹی فہد بکٹی اور نصیب اللہ شامل زخمی میر علی حیدر بکٹی اور قائم علی نیجر اسپتال منتقل ایس ایس پی ساؤت کے مطابق فہد بکٹی گروپ اور علی حیدر بکٹی گروپ کے درمیان تصادم ہوا ایک گروپ کے تین دوسرے کے دو افراد حراق ہوئے وزیر داخلہ سن زیال انشار کا باقی کا نوٹریس ایڈیشنل آئی جی کراچی سے تفسرات طلب ساؤت پولس کے چھاپے مختلف علاقوں سے بار افراد زیرہ راست پانچ اوڈ آشو کا پوسٹ مارٹم مکمل دو کا پوسٹ مارٹم جنہ اسپتال لاہور سمیت پنجاب میں بادلوں کی بھرپور ایننگز لاہور کی مختلف علاقوں میں طوفانی بارش نشیبی علاقے سے ریاب انڈر پاسس پانی سے بھر گئے گرمی کے شدت میں قویہ آ گئی دیس بارش میں لیسکو کا سسٹم بیٹھ گیا متعدد فیڈرز ٹپ کرنے سے کئی علاقے بجلے سے محروم اہم شہراؤں پر پانی جمع واسا کا عملہ نکاسی آپ میں مصروف گجرات سمیت کئی شہروں میں بارش نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا راولپنڈی گجرات ساہیوال میں چھتے گرنے کرنٹ لکنے سے چار افراجان وحق ادھر کر آج کے مختلف علاقوں میں بھوندہ باندی کوئیٹا سمیت شمالی بلوچستان میں گرمی کی شدید لہر پر قرار پنجاب بھر میں جامع صفائی مہم شروع کرنے کا اصولی فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اہم اجناس مریم نواز کا صوبے بھر میں سترہ پنجاب پروگرام کے فاری آغاز کا حکم چھوٹے بڑے شہروں کے تمام علاقوں کی یقصہ صفائی کی ہدایت مریم نواز نے کہا لاہور سرگودھا سمیت متعدد شہروں میں صفائی کی صورتحال تسلی بکش نہیں وزیر اعلیٰ کی نالوں کی صفائی میں کوتاہی نا بردنے کی ہدایت ادھر وزیر اعلیٰ نے زرعی ٹیوب ویل سولر ایزیشن پروجیکٹ کی بھی منصوری دے دی پچیس اکڑ ارازی کے مالک پروجیکٹ کے اہل ہوں گے مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ پہلے مرحلے میں سات ہزار ٹیوب ویل سولر انرجی پر منتقل کیے جائیں گے مریم نواز نے کہا کسان خوشحال ہوگا تو پنجاب خوشحال ہوگا کسانوں کا مہنگی بجلی کا مسئلہ حل کریں گے مریم نواز کی بھی منتقل کی بھی منتقل کی بھی منتقل کی بھی چشمہ SBP اس وقت بجلی کا ریک جب رہے ہیں Die تم ملازمیوں کو بجلی دی جاری ہے جس بذر Есть تمام سرکاری دفاتر اور جتنے لوگ ہیں جو پچائے ص 제가وجودے میں تفتر میں ہی کیوں نہ کام کرتے ہو ان سب کی مفت بجلی کو فل فور بڑ گیا جائے میری دوکان میں تین فیضر جگئے گئے تھے تین میں سے ابھی ایک ہم دو بند کر دی ہے کیونکہ پچاس ساٹھ ہزار روپے بل آ رہا ہے میں نہیں ادا کر سکتا روزگار لوگوں کے خراب ہو گئے ہیں فیکٹریہ بند ہو رہی ہیں بجلی کا بل حل کی تلاش مہنگی بجلی سے سیاست تاجر اور عوام سب پریشان سابق نگران وزیر سنت ادنان جریل کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ بجلی کے موہدے کیے گئے مہنگی بجلی سے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں جلد حل تلاش کیا جائے صدر پشاور ٹریجر سٹیمبر گلاب بلال نے کہا کاروبار کی راگت بہت بڑھ چکی جلد حل نہ ملا تو کاروبار ڈوب جائیں گے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت بغیر کاروباری تیس جولائی تک ملتوی بکلہ صفائی پیش ناخ ہوئے عدالت نے گواہوں پر جرہ کی آخری وارننگ دے دی جج محمد علی وڑائش نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی اتھر پیٹے مرکزی سیکیٹریر ڈی سیل کرنے کے لیے درخواست پر نوٹ اس جاری میٹرپولیٹن اور ڈیگر سے جواب طلب سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی اسلامباد ہائی کوٹ کی جسٹس سومن رفعت امتیاس نے کیس کی سماعت کی وزیر اعلیٰ کے پی کچھ دیر میں بنو میں اجتماع سے خطاب کریں گے وزیر اعلیٰ شہداء کے لیے پیکش کا اعلان بھی کریں گے جلسے کی تگاریاں مکمل شدید گرمی کے باوجود عوام کی کسیر تعداد جلسہ گاہ میں موجود مشیر اطلاعات کے پی بیریسٹر سیف کا ایک بار پھر چیف الیکشن کمیشنر سے اسلیفے کا مطالبہ کہا چیف الیکشن کمیشنر سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درامت پر لیتو لال سے کام لے رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کو اپنے تمام غیر آئینی اقتماعات کا جواب دینا ہوگا چیف الیکشن کمیشنر کو فور مستعفی ہونا چاہیے تمام ہتکنڈوں کے باوجود پی ٹی آئی ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت بن چکی پاکستان کو آسمائشوں اور مشکل معاشی اہداف کا سامنا ہے طویل مدتی کامیابی کے لیے ضروری معاشی اصلاحات کے لیے یہ سال اہم ہے تمام فریقین کا ایک جامعہ نکتے پر اتفاق ضروری ہے برطانوی ہائی کمیشنر جین میریٹ کا کہنا ہے کہ آج پاکستان میں میری تائیناتی کا پہلا سال مکمل ہو گیا یہ سال میری زندگی کا یادگاہ سال ہوگا پاکستان میں رہائش کی میں ہمیشہ خواہش مند تھی خلیل رحمان قمر کو ہونی ٹرپ کرنے کا کیس ملزمہ آمنہ اورود چار اوزہ جشمانی رحمان پر پولیس کے حوالے عدالت کے استفساد پر ملزمہ نے بتایا موڈلنگ کرتی ہوں میں نے خلیل رحمان قمر کو بلایا ایٹی ایم کے ذریعے دو لاکھ ستاسی ہزار اوپے نکالے تھے رخم حسن شاہ کے پاس موجود ہے عدکار طاہر انجم نے نیلی پری کو معاف کر دیا عدکار نے پولس کو معافی نامہ جمع کروا دیا پولس کے مطابق انیلہ کے خاندان نے عدکار طاہر انجم سے کر جا کر معافی مانگ لی معافی نامہ دالت میں پیش کرنے پر انیلہ کو رہائی مل جائے گی خاتون نے پنجاب اسمبلی کے باہر طاہر انجم کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا رحیم یار خان ریلوے سٹیشن کی قریب مال گاڑی پٹری سے اتر گئی بریک ویگن ٹرالی سے الگ ہو کر پٹری پڑا گری ٹریک کو جزوی نقصان پہنچا گاڑیوں کی عام درف موت دل مسافر ٹرینوں اور مال گاڑیوں کو مختلف سٹیشن پر روک لیا گیا مینچسٹر ائرپورٹ پر پاکستانی نوجوانوں پر تشدد کا واقعہ برطانوی وزیراعظم کا واقعہ کا انکوائری کا اعلان کہیا کہ واقعہ پر عوام کی تشویش کا اندازہ ہے عوام کے جذبات کی قدر کرتے ہیں واقعہ کی فوری تفتیش کرنی چاہیے رکنے پارلیمنٹ افضل خان اور ناس شاہ اور باکسر آمی خان کا بھی واقعہ پر شتی تشویش کا اصحاب ریپابلیکنز صدارتی امیدوار ٹرم کیملا ہیرس کے ساتھ مباحث اس انکار ٹرم کے ترجمان کا کہنا ہے دیموکریٹک پارٹی نے حتمی صدارتی امیدوار کا فیصلہ نہیں کیا مباحثے کی تاریخ ڈیموکریٹک نامصدگی کے اعلان تک تین نہیں ہوگی ڈیموکریٹک پارٹی کیملا ہیرس سے متعلق رائے تبدیل کر سکتی ہے اوبامہ سمیت کئی ڈیموکریٹک رہنماؤں کے مطابق کیملا ٹرمپ کو نہیں ہرا سکتی ایسے ماحول میں کیملا کے ساتھ مباحثے کی تاریخ تیہ کرنا مناسب نہیں امریکی میڈیا کے مطابق سابق صدر باراک اوبامہ کا کیملا ہیرس کی نامصدگی کی حمایت کا ارادہ سروے رپورٹ کے مطابق ڈالنڈ ٹرمپ کو نائب صدر کیملا ہیرس پر سبکت حاصل ہے